وَالتَّنْبِيهُ عَلَىٰ تَعْيِينِ الْمَحْزُوفِ وَلَوِ الدِّعَاءً نَحْوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَحَّابُ الْأُلُوفِ وَاخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ اَوْ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ نَحْو نُورُهُ مُصْتَفَادٌ مِّن نُورِ الشَّمْسِ وَوَاسِطَةُ عِقْدِ الْقَوَاقِبِ ذکر اور حضب کا بات چل رہا ہے گزشتہ اثبات کے اندر آپ نے پڑھا کہ جب مخاطب کو حکم کا فائدہ مقصود ہو تو جو لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو اس حکم کے اندر اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے اور کوئی لفظ ایسا ہے جو باقی کلام سے پہلے سے ہی مفہوم ہو رہا ہے تو اصل اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے حضب کیا جائے لیکن کبھی کبھار ان کے خیلاف کیا جاتا ہے اور وہ کسی نکتے کی بنا پر ہوگا اور پھر وہ نکات آپ نے پڑھنا شروع کیے اور سب سے پہلے انہوں نے دوائی ذکر بیان کیے اس کے بعد پھر حضب کے کیا کیا دوائی ہیں کس وجہ سے محسن دلے وغیرہ کو کبھی حضب کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبھار محسن دلے کو اس لئے حضب کیا جاتا ہے کیونکہ آپ مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں مثلا آپ اپنے ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں اور بھی ساتھی وہاں بیٹھے ہیں اور آپ اس سے علی کی بات کوئی بات کر رہے تھے اب چار پانچ ساتھی اور آئے اور ان میں وہ علی بھی تھا تو اب آپ کہتے ہیں اقبالہ آ گیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی آ گیا ہے کیوں یہ کیوں نہیں کہا مجھے نے دلے کہ کیوں حضب کیا کیونکہ باقیوں سے آپ بات کو چھپانا چاہتے ہیں اب جب آپ نے کہا آ گیا تو یہ جو آپ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اس کو تو پتا چل گیا کہ جس کی ابھی بات ہو رہی تھی یعنی علی وہ آیا ہے جبکہ باقیوں کو پتا نہیں چلا کہ اس نے کس کے آنے کی بات کی ہے کیونکہ علی اکیلہ تو نہیں آیا چار پانچ ساتھی آئے ہیں تو انہیں پتا نہیں چلا کہ یہ کس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ آ گیا ہے اور دوسرا دعی خضف آپ نے پڑا کہ انکار کو آسان بنانے کے لئے تاکہ آپ ضرورت پڑھنے پر آسانی سے بات سے انکار کر سکیں اس لئے کبھی کبھار خضف کیا جاتا ہے جیسے آپ کسی ساتھی کے ساتھ آپ سے جھگڑا ہے اور اب آپ وہ بھی ہے اور بھی ساتھی ہیں تو ایک کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر شروع کرتے ہیں باقیوں کی توجہ نہیں ہے اس ایک ساتھی کے ساتھ آپ نے بات شروع کی اور پھر اب آپ اس کے بارے میں جس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں لئی منخصیصن تو اس کا نام نہیں لیا مجھ نے دلے کو ذکر نہیں کیا کیوں نہیں ذکر کیا تاکہ آپ بعد میں آسانی سے انکار کر سکیں اگر وہ اگر وہ اپنے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا تو آپ آسانی سے انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی میں تو آپ کی بات نہیں کر رہا تھا میں تو کسی اور کی بات کر رہا تھا آگے بتلا رہے ہیں وَالتَنْبِحُ عَلَىٰ تَعِينِ الْمَحْزُوفِ وَلَوِدْ دِعَاءً اور متنبع کرنے کے لیے محضوف کی تائین پر کہ وہ جس کو حضف کیا گیا ہے وہ متعین ہے اس پر متنبع کرنے کے لیے بھئی کبھی کبار مصن دلے کو حضف کیا جاتا ہے کیونکہ بات کرنے والا دوسروں کو بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو مصند میں نے ذکر کیا حضف کس کو کیا ہے مصند دلے اور ذکر کس کو کیا ہے مصند کو تو یہ بات کرنے والا دوسروں کو بتلانا چاہتا ہے اس پر متنبع کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو مصند ہے یہ جو فیل ہے یہ خاص ہے ایک ہی ذات کے ساتھ لہذا اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے مثلا جیسے ایک شخص کہتا ہے خالق کل شئین خالق کل شئین ہر چیز کو پیدا کرنے والا اب کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ خالق کل شئین اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لیکن مجھے نے دلے لفظ اللہ کو اس نے حضب کر دیا کیا بتلانے کے لئے اس بات پر متنبع کرنے کے لئے کہ یہ جو پیدا کرنے والا فیل ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہاں اور کسی کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو اس نکتے کی بنا پر یہ معنی ہے وَاتَّنْبِحُ عَلَىٰ تَعِيِّنِ الْمَحْزُوفِ اور متنبع کرنے کے لئے اس محزوف کی تعیین پر کے وہ متعین ہے اس کو نہ ذکر کیا جائے پھر بھی پتا ہے کہ خالق کل شئین وہ کونسی ذات ہے اللہ کی تو اصل میں کیا تھا اللہ خالق کل شئین لفظ اللہ جو ہے مستندل ہے اس کو کیوں خضف کیا متقلن میں اس بار پر متنبع کرنے کے لئے کہ یہ محزوف یہاں متعین جس کو حضف کیا گیا وہ متعین ہے خالق کل شئین یہ ذات اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی بھئی وَلَوِدْ دِعَاءً اگرچہ دعویٰ کے طور پر ہی کیوں نہ ہو وَلَوِدْ دِعَاءً اگرچہ دعویٰ بھئی یہ تو فیل تھا جو حقیقتاً متعین تھا حقیقتاً ایک ہی ذات یہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والی ہے اور وہ کونسی ذات ہے اللہ کی بعض وقت وہ ذات متعین تو نہیں ہوگی لیکن متقلم کا دعویٰ ہوگا اس فیل کے بارے میں گویا کہ یہ مختص ہے خاص ہے ایک کی ذات کے ساتھ مثلاً متقلم کہتا ہے وَحَابُ الْأُلُوفِ اُلُوف جمع ہے اَلْف کی بھئی اَلْف کس کو کہتے ہیں ہزار اَلُوف ہزار وَحَابُ الْأُلُوفی ہزار ہا عطا کرنے والا ہے اب کون ہے ہزار ہا عطا کرنے والا تو اصل میں کلام تھا اَلْف سُلطان وَحَابُ الْأُلُوفی وہ بادشاہ جو ہے وہ ہزار ہا عطا کرنے والا ہے یا مثلاً بادشاہ بھی تو کوئی زید ہے مثلاً اس کی بات کر رہا ہے زید وَحَابُ الْأُلُوفی زید ہزار ہا روپے عطا کرنے والا ہے تو اب یہاں السلطان کو یا زید کو متقلم میں حضف کر دیا کیوں متقلم کا گویا دعویٰ یہ ہے یہ ہزار ہزار ہا عطا کرنے کا فیل صرف زید ہی کرتا ہے وہی متعین ہے اور کوئی یہاں مجھنا دل ہے دوسرا کوئی آدمی ایسا ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اب یہ حقیقتاً تو نہیں حقیقتاً تو اور بھی ہو سکتا ہے کوئی مالدار اور صحاوت کا وصف ہو سکتا ہے اس میں بھی پایا جائے وہ بھی عطا کر سکتا ہے ہزار ہا لیکن متقلم کیا کر رہا ہے یہاں پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہزار ہا عطا کرنے کا فیل کون کر سکتا ہے صرف زید ہی کر سکتا ہے بات سب کو سمجھ میں آگئے تو پچھلی مثال تھی خالق کل شین وحقیقتاً محضوف متعین تھا اور وہ کیا لفظ اللہ یعنی اللہ ہی کی ذات وہ فیل کر سکتی ہے اور یہاں پر حقیقتاً متعین نہیں یا محضوف بلکہ دعویٰ ہے اسی تعین کا کہ وہ متعین ہے یہ ہزار ہا عطا کرنے کا فیل صرف زید مثلاً اگر زید حضف کی ہے تو گویا یہ دعویٰ ہے صرف زید یہ فیل کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اس لئے اس کو حضف کر دیئے کہ حضف اس کو یعنی متقلم یہ کہہ متقلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہہ دیا وحاب الالو فی ہزار کون مراد ہے زید مراد ہے کیونکہ اور کوئی ہزار ہا عطا کرتا ہی نہیں گویا متقلم کا یہ دعویٰ ہے یا اگر بادشاہ ہے تو یہاں خود ہی سمجھ کون مراد ہے سلطان مراد ہے کیونکہ یہ فیل اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اب یہ حقیقتا تو ایسا نہیں لیکن متقلم کا یہ دعویٰ ہے گویا کہ وہ متعین ہے وقت بار تنبوہ سامع او مقدار تنبوہ وقت بار تنبوہ سامع اختبار کہتے ہیں امتحان لینا جانچنا پرکھنا تنبوہ کہتے ہیں سمجھ کو سمجھداری وقت بار تنبوہ سامع سامع جو ہے آپ کا آپ کا جو مخاطب ہے جسے آپ بات کر رہے ہیں اس کی سمجھ جانچنے کے لئے اس کی سمجھداری کا امتحان لینے کے لئے کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے موسنے دلے کو خذف کیا جاتا ہے موسنے دلے یعنی آپ کے سامنے جو مخاطب ہے آپ اس امتحان لینا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ سمجھدار بھی ہے یا سمجھدار نہیں صرف ظاہری باتیں سمجھتا ہے گہری باتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے چنانچہ آپ موسنے دلے کو کیا کر دیتے ہیں خذف کیوں خذف کیا مقصد ہے آپ پرکھنا چاہتے ہیں آپ امتحان لینا چاہتے ہیں مخاطب کا جسے آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے خذف کر دیا یہ پھر بھی بات کو سمجھتا ہے اور قرینہ ضرور ہوگا وہاں پر میں تو سمجھدار آدمی بھی اس کو کبھی نہیں سمجھے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا یہاں کہ اللہ خذف ہے بات اللہ یہ کہ وہ متعین ہو جیسے اوپر والی مثال خالق کل شہین وہ تو کیا تھا وہ تو متعین تھا لیکن ہر جگہ پر تو ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا چاہیے ہمیشہ کوئی قرینہ چاہیے تو قرینہ موجود تھا اور آپ نے پھر خسن دلے کو خذف کر دیا کس لیے خذف کیا کیا مقصد ہے آپ کا سامع کا انتحان لے رہے ہیں کہ مجھ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں یہ معنی ہے وقت بار تنبوہ سامع اور سننے والے کی سمجھداری کا انتحان لینے کے لئے تنبوہ سامع اس کو ذرا ہٹائیں اس کے جگہ لے آئیں مقدار تنبوہ مخاطب تو کیا بن گیا کلام گویا دوبارہ سنیں وقت بار تنبوہ سامع اور استبار مقدار تنبوہ المخاطب یا آپ انتحان لینا چاہتے ہیں مخاطب کی سمجھداری کی مقدار کا پہلے میں کیا تھا سمجھداری کا انتحان لینا چاہتے ہیں کہ سمجھدار بھی ہے یا سمجھدار نہیں دوسرے میں ہے اتنا تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ ہے سمجھدار لیکن اب آپ جانچنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں کتنا سمجھدار ہے تھوڑا یا زیادہ بھئی بات سمجھ میں آئے پہلے میں کیا تھا کیوں سمجھدار بھی ہے یا نہیں استبار تنب وہ حصہ سننے والے کے سمجھداری کا متنبع ہونے کا دوسرے میں اس کے سمجھداری کے متحدار کو جانچنا چاہتے ہیں کتنا سمجھدار ہے بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی نحو مثال کے طور پر نور مصطفاد من نور الشمس اس کی جو روشنی ہے وہ حاصل ہوتی ہے من نور الشم سورج کی روشنی سے اس کی روشنی کس سے حاصل ہوتی ہے اس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے حاصل ہوتی ہے و و واستت عقد القواقب عقد کہتے ہیں ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے ہار قواقب ستارے و ستا بھئی آپ نے اگر کبھی موٹیوں کا ہار دیکھا ہو درمیان میں اس کے بڑا موٹی ہوتا موٹیوں کے ہار کے درمیان میں ایک بڑا موٹی ہوتا اس کو و ستا کہتے ہیں اس بڑے موٹی کو کہتے ہیں و و و و ستا تو عقد القواقب اور ستاروں کے ہار کا وہ بڑا موٹی ہے اب دیکھئے کہنا تو یہ چاہئے تھا ہوا و و ستا تو عقد القواقب وہ جو ہے بات کس کی چل رہی ہے چاند کی بات چل رہی ہے اب ہوا کہنا چاہئے تھا ہوا و و ستا ستاروں کے ہار کا بڑا موٹی ہے یعنی کہ چاند لیکن اس ہوا کو یہاں حضف کر دیا گیا کس لئے دونوں نکات ہو سکتے ہیں یا تو آپ نے اس لئے حضف کیا کہ آپ مخاطق کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں یا کس لئے حضف کیا ہے آپ کو سمجھداری کا تو پتہ ہے لیکن آپ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کتنا سمجھدار ہے صرف ذکر کیا جائے پھر ہی بات کو سمجھتا ہے یا حضف کرنے کی صورت میں بھی بات کو سمجھ لیتا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی جیسے بھئی ایک باتشاہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سردیوں کے دن تھے وہ اپنے درباریوں کے ہمرا اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمرا کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا اب باتشاہ بیٹھا ہوا ہے سار ایک گز بیٹھے ہوئے ہیں باتشاہ اچانک اپنے ایک وزیر کی طرف مڑا اور اسے کہنے لگا بھئی اس وقت تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے اب سردیوں کے دن تھے تو وہ وزیر فورا بولا ابلے ہوئے انڈے کی زردی باتشاہ نے کہا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے ابلے ہوئے انڈے کی زردی سردی کی مناسبت سے اس نے جواب دیا خیر یہ بات گزر گئی واپس آ گئے وقت گزرت رہا گزرت رہا ہوتے ہوتے اگلا فال آ گیا پھر ایسے ہی ایک دن سیر کر رہے ہیں کشتی کے اندر کشتی چل رہی ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں دردر کی ہو رہی ہیں اچانک باتیں کرتے کرتے بادشاہ اس وزیر کی طرف مڑا اور اگدم کہا کس چیز کے ساتھ اس نے کہا جی نمک کے ساتھ اب دیکھو کتنا سمجھدار آدمی تھا ایک سال اس بات کو گزر چکا تھا اور یہ بھی نہیں کہ بادشاہ نے کہا تھا اس بات کو یاد رکھ نمک خود ہی اس کو یاد تھی وہ بات اور بادشاہ نے ادھوری بات کی اب داد شور کوئی اور چل لی ہے اکدم کہا کس چیز کے ساتھ اس نے فوراں کیا کہا نمک کے ساتھ تو یہ بادشاہ اس کی سمجھداری کی مقدار کو جان سے رہا تھا کہ دیکھو یہ ظاہری باتیں سمجھتا یا پرانی باتیں بھی یاد رکھتا اور گہری باتیں بھی سمجھ جاتا ہے اشاروں سے بھی بات کو سمجھ لیتا ہے بات سمجھ میں آگے بھئی یہ ہے اختبار و مقدار تنبوحی ہی وزیق المقام اما لتوجع اور مقام کا تنگ ہونا زیق کا تنگ ہونا زیق المقام مقام کا تنگ ہونا بھئی ایک مقام تنگ ہوتا ہے وہاں لمبی بات کی ہی نہیں جا سکتی اس لئے مجھے دلے کو حضب کر لیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے ایک لفظ کو ذکر کرنے سے کلام مختصر ہوتا یا اس کو حضب کرنے سے کلام مختصر ہوگا ظاہر بھی بات ہے ایک لفظ کو حضب کریں گے تو کلام مختصر ہو جائے گا تو ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں لمبی بات کی ہی نہیں جا سکتی تو اس ذیق مقام کی وجہ سے اللہ لفظ کو کیا کر دیا جاتا ہے حضب کر لیا ہنے والا ہے یہ بڑا دکھی اور غم زدہ بیٹھا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے وہ خوب کھل کر باتیں کرتا ہے اور جب غم زدہ ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو بولنے کو طبیعت ہی نہیں کرتی انسان چاہتا کسی سے باقی نہ کرے تو اب غم کی وجہ سے غم کی وجہ سے اب ایک شخص ہے وہ لمبی بات کرتا ہی یہ مقام ہی تنگ ہے طبیعت ہی نہیں کر رہے لمبی بات کرنے کو تو وہ کیا کر لیتا ہے مجھ نے کا تنگ ہونا یا تو کس وجہ سے ہوگا توجہ دکھ ہونے توجہ کا معنی دکھ محسوس کرنا تکلیف اٹھانا دکھ کی وجہ سے غم کی وجہ سے ہوگا نحو مثال کے طور پر قال علی کیف انت قلت علیلو سہر دائم وحزن طویلو قال علی کیف انت اس نے مجھ سے کہا کیف انت تمہارا کیا حال ہے قلت علیل میں نے کیا کہا بیمار ہوں علیل کہتے ہیں بیمار کو علت کہتے ہیں بیماری کو قلت علیل میں نے کہا بیمار ہوں سہر دائم سہر کا معنی ہے جاگنا سہر دائم ہمیشہ کا جاگنا ہے یعنی ہمیشہ کی بے خابی ہے نیند آتی نہیں وحزن طویل اور لمبا غم ہے بھئی یہ کوئی عاشق بیٹھا ہوا تھا عشق کی بیماری میں مبتلا ہے اب یہ تکلیف اور بیماری تو ایسی ہے جو لا علاج ہے اب اس غم اور تکلیف اور دکھ کی حالت کے اندر کہتا ہے کہ مجھے اس نے کہا کہ نیند آتی نیراتوں کو وحزن طویل اور بڑای لمبا غم ہے اور غم تو ختم ہو جاتے ہیں پر یہ غم بڑا لمبا ہے ختم ہونے میں ہی نہیں آتا بھئی تو اب دیکھئے مقام استشهاد ہے علیل کہنا چاہئے تھا آنا علیل میں بیمار ہوں لیکن کیا کہا علیل صرف اتنا کہا آنا کو حضف کر دیا جو مصند علی تھا کس وجہ سے مقام تنگ تھا اور مقام تنگ ہونے کی تو یہاں کیوں مقام تنگ ہے غم میں مبتلا تکلیف میں ہے اور تکلیف میں انسان لمبی بات نہیں کرنا چاہتا یہ تو تھا ایک نقطہ دوسرا نقطہ اسی مقام اس لیے کیونکہ یہاں مقام تنگ ہے کیوں تنگ ہے اس لیے کیونکہ یہ شیر ہے اور شیر کا مقصوص وزن ہوتا ہے ایک حرف اس میں زائد آ جائے تو سارے شیر کا ترنم اور روانگی خراب ہو جاتی ہے وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آنا کو ذکر کیا جائے اگر آنا کو ذکر کر دیا جائے گا تو یہ شیر شیر رہے گئی نہیں خراب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہ مقام کیوں تنگ ہے یہاں پر وزن شیری کی وجہ شیر کا وزن صحیح نہیں رہتا بات سمجھ میں آگئی تیسرا نقطہ بیان کر رہے کبھی مقام تنگ ہوگا کس وجہ سے وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَتِ فَوَات کا معنی ہے فوت ہو جانا رہ جانا چھوٹ جانا فرصت کہتے ہیں موقع کو موقع کو موقع کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے بھئی آپ کئی ساسی شکار کے لیے گئے اب آپ شکار کی تلاش میں ہیں آرام شکار نظر آئے کوئی ہرن وغیرہ اس کو ہم شکار کر لیں ایسے میں آپ کے ساتھی کی نظر ایک ہرن پر پڑی ایک جھاڑیوں کے پیچھے اس کو ہرن نظر آیا اس نے فوراً آپ سے کہا ہرن ہے کیا کہا ہرن ہے اس نے یہ نہیں کہا وہ ہرن ہے کیونکہ مقام بڑا تنگ ہے اب اتنا موقع نہیں اگر وہ ذرا لمبی بات کرے گا ادھر ہرن بھاگ کر نکل جائے گا بھئی تو مقام کیا ہے تنگ ہے کیوں تنگ ہے موقع کے چھوٹ جانے کے خوف موقع کے خوف ہو جانے کا خوف ہے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے ذریق مقام تو کہنا تو آپ کو مثلا انہوں نے کہا غزال غزال کہتے ہیں ہرن کو عربی زبان میں تو وہ متقلم نے کیا کہا غزال کہنا چاہیے تھا حازہ غزال یہ ہرن ہے یا ذالکہ غزال وہ ہرن ہے لیکن اس حازہ یا ذالکہ کو اس نے کیا کر دیا حضر کیوں کیونکہ موقع خوف ہو جائے موقع حاسم نکل جائے بات سمجھ میں آگئے وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَتٍ یا موقع کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے نَحْو قَوْلِ سیادی سیاد کہتے ہیں شکاری کو نَحْو قَوْلِ سیادی جیسے کہ شکاری کا قول غزال ہرن ہے تو یہ اس نے نہیں کہا وہ ہرن ہے بلکہ کیا کہا ہرن ہے خوو التعظیم وَالتَّحقیر لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ اَوْصَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ فَالْأَوَّلُ نَحْو نُجُوم سَمَائِن وَالْثَانِ نَحْو قَوْمٌ اِذَا أَكَلُوا اَخْفَوْ حَدِيثَهُمْ حضق کے نکات بیان ہو رہے ہیں وَالتَّعظیم اگلا دائی حضق جو ذکر کیا وہ ہے تعظیم کبھی کبھار مصند علیہ کو تعظیم کی وجہ سے حضق کر لیا جاتا ہے آپ اس کی حضمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ اوپر والی مثالی دیکھیں خالق کل شئین ہونا کیا چاہیے تھا اللہ خالق کل شئین لیکن آپ بطور تعظیم کے لفظ اللہ کو حضق کر دیتے ہیں آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں سننے والوں کو کہ وہ ذات بڑی عظیم ہے اس کا نام بھی بڑا مبارک ہے اور میری زبان بڑی گندی ہے اور بڑی ادنا درجے کی ہے اور گھڑیا ہے تو وہ ذات اتنی عظیم اور اس کا نام اتنا مبارک اور پیارا کہ میں اپنی زبان کو بھی قابل نہیں ہی سمجھتا کہ اس نام کو اپنی زبان پر لے کر رہوں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے یہاں پر جیسے اوپر تو اسی اوپر والی کو مثال بنا لیں خالق کو لے شہی تو موقع محل کے مطابق بعض اوقات ہو سکتا آپ یہ کیوں حضب کر دیں لفظ پتلانا چاہتے کہ وہ بڑی عظیم ذات ہے وہ مبارک نام ہے بڑی مبارک ذات ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یا جیسے انہوں نے مثال ذکر کی نجوم سمائن آسمان کے ستارے ہیں اصل میں تو کیا ہونا چاہئے تھا ہم نجوم سمائن وہ آسمان کے ستارے ہیں ہم یا ہونا چاہئے تھا اصحابت نجوم سمائن صحابہ کیا ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کے ستارے ہیں لیکن اصحابہ کو حضف کر دیا متقلم نے ان کی عظمت بتلانے کے لئے کہ وہ بڑی عظیم اور مبارک اور پیاری ہستیاں ہیں کہ زمین نے اس سے پہلے ایسے لوگ نہ قیامت تک پھر ایسے لوگوں کو دیکھ سکے گی تو یہ اتنے عظیم اور مبارک لوگ ہیں اور میری زبان بڑی ادنا اور بھٹیا ہے اس قابل نہیں کہ اس مبارک لفظ کو ادا کرے بات سمجھ میں آگئے بھئی یا وَتَحْقِیرُ کبھی اس کا عقص ہوگا عقص ہوگا آپ محسن دلے کو حضب کرتے ہیں کیا مقصد ہے اس کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں بھئی تحقیر کرنا چاہتے ہیں بڑا ہی حقیر ہے محسن دلے کو حضب کر دیا ذکر نہیں کرتے یہ بتلانے لیے کہ وہ بڑے ہی حقیر لوگ ہیں بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ میں ان کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا ان لوگوں کو میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر اپنی زبان سے کرو تو آپ اپنی زبان کو ان لوگوں کے ذکر سے بچانا چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اپنی زبان کن لوگوں کے ذکر سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ موقع محل کے مطابق خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تعظیم کا ارادہ ہے یا تحقیر کا ارادہ ہے تو پہلے میں کیا تھا تعظیم کے اندر آپ مصند دلے کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان بڑی ادنہ اور وہ بڑا حال اور تحقیر کے اندر کیا تھا پہلی میں کیا تھا ان کو بچانا چاہتے کس سے اپنی زبان سے اور تحقیر کے اندر کیا ہے اپنی زبان کو اپنی زبان سے ادا کروں اور ان کا ذکر کروں بات سمجھ میں آگئے جیسے آگے مثال اس کی آرہی ہے دیکھئے پہلے کتاب پر وَالتعظیم وَالتحقیر اور دوائی حضف میں سے تعظیم ہے اور تحقیر ہے لِسَونِ ہی عَن لِسَانِ کا سون کا مانا بچانا لِسَونِ ہی عَن لِسَانِ اس ورہ سے کہ آپ بچانا چاہتے ہیں اس کو عَن لِسَانِ کا اپنی زبان سی آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اپنی زبان سے یہ کس کے اندر ہوگا تعظیم میں یا تحقیر میں اس کو بچانا چاہتے ہیں تعظیم اَوْ سونِ لِسَانِ کا عن ہو یا اپنی زبان کو بچانا چاہتے ہیں اس سے یہ کس میں ہوگا تحقیر کے اندر ہوگا فالاول پہلے کی مثال نحو مثال کے طور پر نجوم سمائن ایزم نجوم سمائن یا الصحابة نجوم سمائن والثانی اور دوسرا تحقیر کی مثال نحو قوم اذا اکلو اخفو حدیثہم اصل میں ہے ہم قوم وہ ایسے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں لیکن شاعر نے کہہ کیا ہم کو حضب کر دیا یہ بتلانے کے لئے کہ وہ اتنے گھٹیا اور اتنا لوگ ہیں کہ میں ان کے ذکر کو اپنے زبان پر لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا تو ہم مصندلے کو حضب کر دیا تو شاعر کہتا ہے قوم اذا اکلو اخفو حدیثہم یہ کسی کے مضمت بیان کر رہا ہے شاعر بھئی وہ ایسے لوگ ہیں اذا اکلو جب وہ کھاتے ہیں یعنی جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اخفو حدیثہم وہ آہستہ کرتے ہیں اپنی باتوں کو اخفا کا معنی ہے پست کرنا چھپانا وہ چھپاتے ہیں اپنی باتوں کو یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو باتیں بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں اگلا مصرہ ہے کتاب میں نہیں ذکر ویسے بتلا رہا ہوں آپ کو دوسرا مصرہ کیا ہے اور وہ دروازے کے جو دروازے وغیرہ ان کو بند کر لیتے ہیں اور ان کا اتمنان کر لیتے ہیں کہ گھر کے اور کمرے کے دروازے وغیرہ خوب اچھی طرح بند ہیں تو شاید کسی کے مضمت بیان کر رہا ہے اور اس کی ذکر کرتے ہوئے اس نے ہم جو مصنے دلے تھا حضف کر دیا کہ یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں میں ان کا ذکر اپنے زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا اور کیسے لوگ ہیں کہتا ہے جب یہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں تو باتیں بھی آہستہ کر دیتے ہیں بلکہ کھانے سے پہلے دروازے وغیرہ سارے ان کا اتمنان کر لیتے ہیں کہ سارے کنڈے لگے ہیں دروازے بند ہیں کوئی آہ تو نہیں سکتا پھر اس کے بعد باتیں بھی آہستہ کرتے ہیں کوئی سن نہ لے کہیں کوئی مانگنے والا نہ آجائے کوئی بھوکا نہ آجائے کوئی ضرورت مند نہ آجائے تو ہمیں اس کو بھی کھانے میں شریک کرنا پڑے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ان کیسی کی مضمت کر رہا ہے شاید تو کہتا ہے قوم اذا اکلو اخفو حدیثہم وہ ایسے لوگ ہیں جب کھانا کھاتے ہیں اخفو حدیثہم حدیث بات کو کہتے ہیں تو اپنی بات جو ہے اس کو پست کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں چلیے بس کریں بس بہتا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام